موسیقی 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 2019 کے لوگ سبح چناؤ کے دوران بھی 3475 کروڑ روپے سیز کیے گئے تھے مگر اس بار آنکھڑا ابھی تک ہی اس سے دیڑ گناہ زیادہ پہنچ چکا ہے کانگریس کی سرکار ہوتی تیس سب کچھ لوٹ جاتا یہ لوٹ موڈی نے بند کی ہے اور اس لیے موڈی پر ان کا گصہ ساتھویں آسمان پر ہے اور اس لیے کچھ بھی بولتے جا رہے ہیں اور جب میں کہتا ہوں جب موڈی کہہ رہا ہے برسٹا چار ہٹاؤ تو وہ کہہ رہے ہیں برسٹا چاری بچاؤ آپ مجھے بتائیے ساتھیوں برسٹا چار ہمارے دیش کے لیے بناشرک ہے کہ نہیں ہے آپ کے لیے بناشرک ہے کہ نہیں ہے برسٹا چار ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اس دیش کو برسٹا چار سے مکتی ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے آئیوگ نے بتایا کہ ایک مارچ کے بعد سے زبط کیے گئے سامان میں دو ہزار ارسٹھ کروڑ روپے کے ڈرگز گیارہ سو بیالیس کروڑ روپے کے مفت میں باٹے جانے والے سامان پانچ سو باسٹھ کروڑ روپے کی قیمتی دھاتویں چار سو نواسی کروڑ کی شراب اور تین سو پنچانوے کروڑ روپے کیش شامل ہیں یعنی ہر دن قریب سو کروڑ روپے سیز کیے جا رہے ہیں کرناٹک میں تین سو پیٹالیس کروڑ پنجاب میں ایک سو بانوے کروڑ اسم میں ایک سو اکتالیس کروڑ مجھے پردیش میں ایک سو تین کروڑ کی زبطی شامل ہیں ابھی رکیے ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ بھی جان لیجے کہ تیلنگانہ سے ایک سو چھبیس کروڑ ارونچل سے پانچ کروڑ اٹھاسی لاگ اور جمہو کشمیر سے چار کروڑ کی زبطی کی گئی ہیں مطلب اتنا پیسہ اور سامان ملا ہے جو چناو میں خپانے کی تیاری تھی وہ ہزار چوبیس کی جنوری سے تیرہ اپریل تک کل بارہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا سامان برامت کیا گیا ہے کاش یہ پیسہ خرید فروک کی بجائے وکاس میں لگتا تو آپ کا اور ہمارا کتنا فائدہ ہوتا بیورو رپورٹ رپبلک بھارت اور یہ جو چھالیس سو کروڑ کی زبطی ہوئی ہے اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگ سبا چناو سے پہلے چناو آیوگ ایکشن میں نظر آرہا ہے اسی لئے چھالیس سو کروڑ کی زبطی ہوئی ہے دیش بھر میں چیکنگ کے دوران چھالیس سو کروڑ سے زیادہ کی زبطی ہوئی ہے چناو آیوگ نے یہ زبطی ایک مارچ سے لے کر تیرہ اپریل کے بیچ میں کی ہے اس میں کیش کے ساتھ ہی سونا چاندی اور شراب بھی شامل ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں ایک ہزار کروڑ کا مفت باٹا جانے والا سامان بھی زبط ہوا ہے دیکھیں کس طریقے سے پاس سو کروڑ کے قریب سونا چاندی جیسا قیمتی سامان جس کو سیس کیا گیا ہے کیش کے ساتھ ساتھ سبھی سامان ملا کر ہر دن سو کروڑ کی زبطی ہوئی ہے پچھتر سال کے اتحاس میں یہ اب تک کی سب سے بڑی زبطی ہے جو سامنے آیا ہے جانکاری کے انصار اس سے پہلے جنوری فروری میں ساتھ ہزار پانٹ سو دو کروڑ کی زبطی کی گئی تھی یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں اس کے لئے جنوری سے لے کر تیرہ اپریل تک کل بارہ ہزار کروڑ کی زبطی کی جا چکے دیکھیں کتنا بڑا یہ نیکسس چل رہا ہے تمیل ناڈو میں سب سے زیادہ کیش اور کرناٹک میں سب سے زیادہ شراب زبط کی گئی ہے دو ہزار انیس کے لوگ سوہ چناف کے دوران تین ہزار چار سو پچھتر کروڑ سیس کیے گئے تھے یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں کہ صحیح کے سے چھالیس سو کروڑ کی سب سے زیادہ اتحاس میں زبطی کی گئی ہے چناف آئیوں کی طرف سے یوپی کے باگ پاتھ میں دبنگوں نے یوک کی بیرہ میں سے پیٹائی دبنگوں نے یوک کو دوڑا دوڑا کر بیلٹ سے پیٹا پیٹائی کا ویڈیو سوچل میڈیا میں وارل ہوا بیس بی نیتا کا بیٹا بتا جا رہا ہے پیڑیت یوپی کے بہرائیچ میں لگاتار آگ کا تانڈب جاری ہے آگ سے کھیت میں لگے گئوں کی پچاس بھیگا فصل جڑ کر راک ہو گئی دمکل کروڑوں نے گرامیڈوں کے ساتھ کڑی مشرقت کے بعد آگ پر کابو پایا یوپی کے رائے پریلی میں ترسر مشین کی چپیٹ میں آیا یوک ترسر مشین میں فس کر یوک کا ہاتھ کٹا یوپی کے شانجاپور میں تھی اس رفتارکار نے بائک سوار کماری ٹکر ہاتھ سے میں یوک کی موت ہو گئے پریجنوں میں مچا کو رام پولیس ماملے کی جانچ میں جتی ہے یوپی کے بلند شہر میں پرانی رنجیس کے چلتے دو پکشوں میں ہوا کونی سنگر جم کا چلے لاتی رنڈے پتھر اور گولیاں پیٹ پیٹ کر بزرگ دمپتی کا تیا دونوں پکشوں کے ایک درجن لوگ ہائل ہوئے تین کے گرفتاری یوپی کے بلند شہر میں بھو مافیا سودھیر گویل کی سمپتی کر کی گئی ہے پولیس نے منادی کر پانچ کروڑ تیرہ لاکھ روپے کی سمپتی کر کی دو پلوٹ ایک کٹھی اور بارہ نرمانہ دین فلاٹس کو بھی کرک کیا گیا اتر پردیش کامیٹ کا نگر میں مدداتاؤں کو کیا جارہا جاگرک جلان نرواشون ادھکاری نے مدداتاؤں کو اپنے مدداتاؤں کا پریوک کرنے کی اپیل بھی کی ہے یوپی کے امبیٹکر نگر میں اپر آدھیوں کے خلاف چلائے جارہے ابھیان میں تین بدماشت کرفتار ہوئے ہیں اپران مقدمے کا وانچت آر اوپی بھی پولس کے ہتے چڑھا ہے یوپی کے جہاسی میں تین دن سے لاپتا ماسوم کا شاہ گھڑے میں ملا پریجنوں میں کوہرام مچا موقع پر پہنچی فورنسک ٹیم چھاندین میں جھوٹی پھر اوزباد کے دو دھانک چیتروں کی سنیوکت کاروائی سے ملی پولس کو بڑی سفلتا آئی پیل میچ کے دوران سٹا کھلتے ہوئے مانچ ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے